اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ حددان اچھا یہ ویڈیو بنانے کا خیال مجھے آیا جو ریسنڈی کرونا کا جو لاگ ڈاؤن دوبارہ سے لگایا گیا عید سے پہلے اور اس پیاس میں ہم نہیں جاتے کہ یہ صحیح تھا یہ گلت تھا برحال یہ جو ویڈیو یہ کرونا کے بارے میں نہیں یہ شاپنگ کے بارے میں تو کیونکہ یہ میرا چینل سیاسی چینل نہیں ہے اور میں اس پی سیاست کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی حکومتی فیصلوں کے بارے میں لیکن کچھ ایسا مسائل ہوتے ہیں جیسے بھی بہت سارے لوگوں کی شاپنگ رہ گئے ہوگی اور وہ حکومت کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے اور دکنداروں کے ذہن میں ہوگا جو جی آئی دیارے اندھیں کام کمانڈ دیتے ہیں نہ بزار بند کرا دیتے ہیں تو لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہی دن ہوتے ہیں آخری دن کہ جب بزاروں میں رش بے انتخا اور گہر ضروری طور پر بڑھا ہوتا ہے اور جیسے کہ کرونا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رش میں زیادہ تیزی سے اور بہت آسانی سے پھیلتا ہے تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ سوچا ہوگا کہ بھی ہم بزاروں میں رش کو کم کریں اور ہم آہ بزار بند کروا دیتے ہیں فورس فولی ڈیفینٹی لیکن آہ کیونکہ دکندار تو چیز پر اگلی نہیں ہوں گے لیکن بزاروں نے بند کروا دی ہیں اور ابھی یہ ہے کہ آپ کے پاس آہ آہ اپشن نہیں ہے کیونکہ بزار بند ہے اور جو آپ خریداریاں لیڈی کر چکے تھے اسی خریداری کے ساتھ آپ نے اپنی عید کو گزارنا ہے اب چاہے آپ نے ایک جوڑا بنایا تھا جوت اور چاہے آپ نے جوتے لینے تھے بھی یا آپ جوتے لے چکے تھے اور کپڑے خریدنے کا آپ کا پروگرام تھا تو وہ تو پھر آپ کی شوپنگ وہیں پہ رہ گی یا آپ کی اگر کچھ خریداری باقی رہ گی تھی کفلنگ سمہندی چوڑیاں کوئی انگوٹھی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ نے شاید یہ سوچ کے چھوڑ دی تھی جی کے بعد میں جا کے لے لیں گے تو اس کے بغیر شاید اب آپ کو عید پوری کرنی پڑے اور اس حطیق سے اپنی عید کرنی پڑے لیکن میری ایک صلاح ہے آپ کے لیے جس پہ امومن میں خود بھی عمل کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کیونکہ ابھی تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے لیکن نیکسٹ کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں وہ ایسے ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے اور مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے اور اس ویعہ سے ہمارے پاس دو بڑے تہوار آتے ہیں ایک عیدل فطر کا جس کو چھوٹی ایت کہتے ہیں میٹھیت اور ایک عیدل ساگا جو بھی دن میں آنے والی ہے قربانی کی ایت تو خصوصاً چھوٹی ایت پہ تو ہر کوئی تین دن ہوتے ہیں ایت کے یہ چاہتا ہے کہ میں تین دن نیا جوڑا پہنوں اور کم اصم ایک جوتا جوڑا وہ لازمی فرید ہوں بڑی ایت پہ مومن ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر ایسے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے حصہ ڈالنا ہوتا ہے تو یہی ایت دین میں ہوتا ہے کہ بھی ایک دن قربانی جلنگ جائے گا ایک دن بندہ نہیں لاغ جائے گا ایک دن رامکار لانگے تو مومن بہت سارے لوگ بڑی ایت کی خریداری نہیں کرتے کپڑوں وغیرہ کی اور مومن ایک سوٹ اگر سلوہ آ لیا تو اسی میں گزارہ کیا جاتا ہے تو مشرع یہ ہے کہ آپ نے جب اگر کپڑے سلوہ نہیں ہیں اور مومن ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم عید کے لیے جو ایک عام رواج ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دج جوڑا لازمی شلوار کمیز کا یا کرتے بجامے کا مرد و ہوتین لازمی سلواتے ہیں اور مرد یا لڑکے پھر کیونکہ پینٹ شیٹ سلوہ لیتے ہیں اور یا پھر جینز کی پینٹ لے لی چینوں لے لی کیونکہ ابھی جو سر عید آتی ہیں چھوٹی عید اور بڑی کے تقریباً کچھ گرم موسم میں آتی ہیں تو اس لیے جیکٹس اور سوٹ شرٹس اور یا ٹرٹل نیک جس کو ہم ہائی نیک بھی کہتے ہیں اور رشتہ کی چیزیں مفلرز وغیرہ نہیں خریدے جاتے ہیں ایک بڑی یہ بات ہی ماری ایسی ہے ملکی جو بہت زیادہ اچھا بہت زیادہ اچھا نہیں کماتی اور اتنا کماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مہینے کا ایک ٹائم اچھا گزر جاتا ہے اللہ پاک کے کرم سے تو مومن ہم زیادہ تر اس کوشش میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی خریداری کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم بعد میں بھی پہن سکیں تو عموماً کیونکہ اگر آپ نے کپڑے سلوانے ہیں تو رمضان کا آپ انتظار یہ نہ کریں کہ رمضان کے اینڈ میں جا کے کپڑے سلوانے ہیں میں نے تو میں یا رمضان کا شروع میں میں کپڑے لوں گا اور میں جا کے درزی کو دوں گا یا اگر آپ خاتون ہے تو تب بھی تو آپ ایسا کر لیں کہ رمضان سے پہلے شابان کا مہینہ ہوتا ہے آپ کے پاس اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے کپڑے ہی سلوانے ہیں تو بہتر ہی ہے کہ آپ رجب میں بھی جا کے بزار سے انسلے کپڑے لے لیں سوٹ لے لیں اور آپ وہ جا کے آپ درزی کو دے دیں اس کے علاوہ اس کا آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو بلکل آہ اینڈ ٹائم میں درزی کو اضافی پیسے نہیں دینے پڑھیں گے سلائی کے لیے اور پھر آپ کو یہ پاس یہ بھی ہوگا کہ اگر اس نے کچھ سلائی میں کچھ مسئلہ کر دیا اور کپڑے آپ کے بہت زیادہ ٹائٹ سی ہی تھے یا آپ کو بٹن سان نہیں آئے اور آپ خود بٹن آپ کو تبیل کرنا نہیں آتے یا کچھ اور مسئلہ ہوگا کپڑوں میں تو وہ آپ کے پاس وقت ہوگا آپ اس میں اپنی مرضی سے اگر کوئی خامی رہ گی یا کوئی کمی رہ گی تو آپ اس کو ٹھیک کروا سکیں گے اور ضائع تو نہیں ہوں گے آپ نے اس کو سلوہ کے راہ لیں اگر مہینہ ایک علماری میں بھی پڑے رہیں گے تو وہ خراب تو نہیں ہونے لگے آپ کے کپڑے اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی کیونکہ عید کے قریب جا کے جو سوٹ آپ کو پندرہ سو دوزار رپے کا ملے گا تو عام دنوں میں تو وہ آپ کو ہزار رپے تک مل جائے گا اور عید کے دنوں میں رمضان میں جیسے جیسے خصوصاً آدھا رمضان گزرنے کے بعد اگر درزی آپ سے آٹھ سو نو سو ہزار پہ تک بھی اگر آپ سے وہ سلوہی کے ڈیمانڈ کا رہ تو اگر آپ پہلے جا کے آپ سلوہ لیں گے تو وہی جو نارمل اگر وہ چھ سو یا سات سو آپ سے سلوہی لیتا ہے تو اس میں بھی آپ سلوہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر جوتوں کی بھی ایسی بات ہے کہ اگر آپ نے جوتے لینے ہیں چپل لینے ہیں کھیڑی لینے ہیں تو آپ خصہ لینا ہے تو آپ ذرا وقت سے پہلے چلے جائیں کیونکہ عموماً معذرت کے ساتھ شاید یہ بہت سارے دکندار لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے کیونکہ اگر کوئی چینل کو دیکھ رہا ہوگا اور ویڈیو کو تو عموماً جب اینڈ کے دنوں میں یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروعات میں سیل لگائی جاتی ہے تو سیل میں بہت سارے ایسا مال جو ڈم کیا ہوتا ہے جو کہ پڑا ہوتا ہے اور وہ بک نہیں رہوتا وہ بھی نکال کے تو پیچ دیا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خراب مال ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو کچھرا کہہ لوں میں اس کو کہ وہ خراب مال کچھ ایسا ہوتا ہے یا جو نی بک رہا ہوتا ہے یا ایسے آرٹیکلز ہوتے ہیں یا ایسا چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی ٹرینڈ میں نہیں رہی ہوتی ہیں ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو چپکا دی جاتے ہیں اور ہم لوگ خرید لیتے ہیں بھئی وہ جی اتھے سیل لگی ہے جی ظاہر پہ دی جتی بھی مل دی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ عید کے پہلے دن جتی پہنی ہی ہیں اور دوسرے دن وہ جتی ٹوٹے جانے دی ہے تو پھر گسائی آتا ہے ظاہر ہے اور اپنے پیسوں کا زیاہ ہونے کا افسوس ہوتا ہے تو اگر آپ وقت پہ جا کے آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے یہ ابھی عید الازہ آ رہی ہے تو ذلحج کے مہینے کا آپ انتظار نہ کریں آپ اس سے پہلے والے مہینے میں ذلقق کے مہینے میں بھی جا کے بزار سے کپڑا اٹھائیں اپنا گھر والوں کا اگر کوئی خاتون اپنے گھر کی خریداری کر رہی ہیں تو اپنے میاں کا بچوں کا بہن بھائیوں کا اور اگر کوئی مرد کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں اپنے گھر کے لئے تو وہ اسی طرح کیسے اپنے گھر کے خواتین کا اور بچوں کے کپڑے آپ خرید لیں اور آپ درزی کو دے دیں سلوا لیں اگر آپ گھر میں خود سیدھتے ہیں تو پھر تو بے شک آپ بعد میں بھی سلوا سکتے ہیں خود سیدھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے اگر آپ باہر سے سلواتے ہیں تو بہتر ہی ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ کپڑا لے کے سلوا لیں اور اس میں آپ کو ایک تو یہ بھی بینیفٹ ہوگا کہ جیسے عموماً ایک تنہوہ دار تک پے کے اوپر بلکل اینڈ کے دنوں میں اور کیونکہ سب کی خریداری کرنی ہوتی ہے اور لازمی ہوتا ہے کہ سم کا کیا بھی ہاں زہرہید ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پرانے کپڑے ہی پینے تو اگر دو کپڑے دو جوڑے تین جوڑے ایک جوڑا جو بھی آپ نے خریدنا ہوتا ہے تو اس کے مطابق آپ پاک سے خریداری کر لیں آپ کے جیب کے اوپر بھی ایک اضافی بوجھنی پڑے گا اور آپ کو دکانداروں کے اور کاریگروں کے بھی باتیں نہیں سننی پڑیں گی اور ان کے بھی نخریں نہیں اٹھانے پڑیں گے بہت سارے یہ ہوتا ہے کہ کاریگر درزی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل آپ سے اس وقت نجائز فائدہ اٹھاتے اور آپ سے اضافی پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کام نہیں بھی ہو تو وہ پھر بھی آپ کو کہیں گے جی کہ کام نہیں ہے اور بوکنگ نہیں ہے تاکہ آپ ان کو اضافی پیسے دیں تو لیکن اکثریت کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اضافی پیسے لینے کے لیے آپ کو تنگ کرتے اور انکار کرتے ہیں اور آپ ایک سے دوسری دوسری سے تیسی جگہ جاتے رہتے ہیں اور مجبوراً آپ کو جو کوئی حامی بڑھتا ہے اس کو اس کی مرضی کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور اگر وہ خدا ناستہ کیونکہ موسمی بھی بہت سارے کاریگر نکل آتے ہیں جن کو آڑا ترچھا سینہ آتا ہے تو ان کو بھی بٹھا لیا جاتا ہے دکانوں پر تو کام کے رشت کی وجہ سے تو پھر حراب کپڑے بھی آپ کو پہننے پا جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ جس طرح سے میں مومن شاپنگ کرتا ہوں شاید اس سے آپ کو بھی علم ملے کہ اگر آپ بزار جا رہے ہیں آپ کا ارادہ ہے کہ میں شلوارت میں سلوار لیتا ہوں یا میں کرتا پجاما یا کرتا شلوار سلوارتا ہوں یا کوئی خاتون ہے تب بھی یا کسی بچے کے لیے آپ کپڑے لینے جا رہے تو آپ یہ کریں کہ ایک دفعہ نا آپ اس قسم کے کپڑے سارے دیکھ لیں اپنے یا جس کے بھی آپ خریدارے کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں آپ یہ دیکھنے کیا ہو کہ بس کون کون سے رنگ پہلے سے موجود ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خریداری کرتے وقت بزار میں جب آپ جاتے ہیں تو ذہن میں نہیں رہتا آپ دیکھ لیں گے ایک دفعہ کہ میرے پاس اچھا نیلا رنگ بھی ہے سفید بھی ہے کالا بھی ہے اور میرے پاس فلاں فلاں یہ رنگ موجود ہیں اور میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ دیکھ لیتا ہوں یا آپ اگر کالے میں ہی دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دو چلنے کالی شلوار میز ہے تو میں ایک کالے رنگ کا کرتا بجامہ سلوار لیتا ہوں یا اگر آپ کے پاس ایک کارٹن کا سوٹ ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ چلنے جی ایک چکن میں ایک سوٹ ہو جائے یا پھر ایک واشن ویر میں ہو جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ گھر سے جاتے ہیں جو اس وقت آپ نے تیاری کیا کہ ٹھیک اب میں نے خریداری کرنی ہے اور میں نے چاہے آپ ریڈی میٹ لینے جا رہے ہیں یا چاہے آپ وہ لینے جا رہے ہیں انسلہ کپڑا لینے جا رہے ہیں تو اگر ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے کہ ابھی میرے پاس اس طرح کا کپڑا سلہ ہوا ہے کہ میرے ایک سوٹ ہے اس کے فرنٹ پہ دو پاکٹس ہیں یا میرا سوٹ ہے جس کے فرنٹ پہ کوئی پاکٹ نہیں ہے سائٹ پہ دو پاکٹس ہیں اور اب یہ پلان ہے کہ ایک میں پاکٹ یہاں پہ رکھوا لوں گا جساں کوٹ کی طرح کی پاکٹ ہوتی ہے جو اوپر سے بند ہوتی ہے یا آپ یہاں پہ وہ بکل سے اس کو سٹرپ سے لگوانا چاہ رہے ہیں کوئی اس قسم کا ڈیزائن چینج کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہیں تو یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ چلیں ایک ایسا دوسرا سوٹ سے لگوانے تو اس کو میں ڈبل کف رکھوا لوں گا اس میں میں سٹرڈ لگوانا تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کپڑوں کو جانے سے پہلے اس میں کچھ اتنا لمبا ٹائم لگے گا آپ کو بمشکل پانچ منٹ لگیں گے اگر کپڑے سٹری ہوئے بھی پڑے ہیں وہ بھی دہنے میں اور اگر کپڑے سٹری ہوئے نہیں بھی پڑے تو آپ دیکھ کے تو آپ جا سکتے ہیں مرکیٹ میں اور آپ کو خریداری کرنے میں بھی آسانی رہے گی کیونکہ آپ گھر سے جب ذہن بنا کے نکلیں گے تو آپ کا وقت بھی بچے گا اور پھر دکندار بھی آپ کو اپنی مجھے کی چیز اس وقت نہیں تھوم سکے گا کیونکہ دکندار نے تو اپنی چیز بیچ نہیں ہے اس کے پاس جو اضافی پڑی ہے وہ آپ کے متھے ڈالے گا اور تعریف کرے گا جی کہ ایلا وہ جی ہے دہت رواد چاہ رہے تھے انہاں موسم میں ایسی چاہ پانی یہ چیز اسی طریقے سے جوتوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس پشاوری چپل ہے تو آپ کو دوسری پشاوری چپل نہ لیں آپ خسا لے لیں سادھی چپل لے لیں کوئی اور نروزی میں کھیڑی لے لیں کوہٹی چپل لے لیں اگر آپ کے پاس کپتان چپل ہے جو موٹے سول میں ہوتی ہے اور آپ دوسری ویسی نہ لیں آپ اس میں سنگل سول میں لے لیں یا ڈبل سول میں بھی جو ایک آتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے چپل وہ لے لیں اگر آپ کے پاس کھیڑی یا چپل ایسی ہے جو آگے سے راؤنڈ شیپ میں ہیں دوسری آپ ٹی شیپ میں لے لیں اور اگر آپ وہی چپل جو آپ کے پاس آڈیڈی ہے آپ ویسی ہی دوسری لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ دوسرا کلر لے لے لیکن ظاہر اگر آپ جب گھر سے نکلتے ہوئے آپ اپنے چیز دیکھ کے نکلیں گے کہ ٹھیک ہے میرے پاس فلان جوتا اس رنگ میں پڑا ہے یا فلان جوتا اس اس طرح کا میرے پاس پڑا ہوگا آرڈیڈی تو میں چلیں اس طرح کا نہیں لینا چاہ رہا ہے میں دوسرا لینا چاہ رہا ہوں تو جب آپ ایک دفعہ گھر سے دیکھ کے نکلیں گے آپ ذہن بنا کے نکلیں گے کہ اس طرح کی چیز میں نے خرید نہیں ہے تو آپ کو آسانی ہوگی آپ کا وقت بچے گا اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ یہ صرف دو تہواروں کے لیے ہی آپ کی خریداری میں یا آپ کو ویڈیو مدد کرے گی جیسے اگر آپ نارمل سردیاں آ رہی ہیں اور بعض وقت ہوتا ہے کہ اچھا بندہ دیکھتا ہے کہ بھی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں سردیوں کے اور آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ کپڑے ہریدنا چاہ رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ گھر سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ آپ اپنے دیکھ لیں جیکٹس ہریدنا جا رہے ہیں آپ اپنی جیکٹس ایک دفعہ دیکھ لیں ٹھیک کہ آپ پہن رہے ہیں آپ کو وائل لیکن ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس قسم کی اس میٹیریل کی میرے پاس جیکٹ ہے تو میں کوئی اور جیکٹ دیکھ لیتا ہوں سویٹر لینے جا رہے ہیں دفعہ سویٹرز دیکھ رہیں کون کون سے کلرز موجود ہیں تاکہ اسی حملہ دیکھ جیسے نہ ہو جائیں آپ کے پاس اور آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ اچھا یہ چیز میرے پاس ہے اور یہ میں لے لیتا ہوں اور اسی طریقے سے جیسے بھی فیلال تو کرونا ہے تو اس طرح اتنا زیادہ شادیوں پر نہیں ہیں معاملات پر بندی ہے کافی زیادہ لیکن ہو تو یہ ہے لیکن اکلیمیٹڈ میں تو پوسیبل ہے کہ آپ کے بھی فیملی میں ایسا ہو کہ بھی ذلحج کے بعد محرم اس کے بعد محرم میں تو مومن اتنی شادییں نہیں کی جاتی تو سفر کے بعد سفر کے مہینے کے بعد کیونکہ موسم بھی کافی بہتر ہو جاتا اس میں بھی کافی ساری شادییں ہوتی ہیں تو آپ کچھ تیاری عید کے بعد کر لیں محرم میں آپ کچھ کپڑے لے لیں اور کچھ جوتے وغیرہ جوب لینا چاہتے ہیں بزاروں میں بیراش کام ہوگا کافی اور کافی ساری ورائٹی اس وقت ہوگی بزاروں میں اور کیونکہ جو دکانداروں نے ڈسپلی ابھی کیا ہوگا تو وہ تو اٹھائیں گے تو نہیں تو وہ تو آپ کے پاس ایک اپشن ہوگا آپ وہ خرید سکتے ہیں اور آپ بنا کے کپڑے راخلیں کیونکہ پھر اگر کوئی قریبی زیادہ شادی ہے تو جیسے دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں اسلامیہ دینی ہے اور رسم و رواج اس پر بھی خرچے ہو جاتے ہیں اور تنہائے دار بننے کے لئے مشکل ہوتا ہے تو آپ پہلے سے تیاری کر لیں گے تو بالکل پھر آگے جا کے اگرم سے آپ کے لئے مشکل نہیں بنے گی انشاءاللہ اسی طریقے سے اور جو کر کوئی تہوار آ رہا ہے آپ کو کوئی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے کوئی سلگیرہ آ رہی ہے کوئی ایسی جس پر آپ کو ہے کہ مجھے اس میں جانا پڑے گا اور کچھ لباس وغیرہ کا حصوصاً احتمام کرنا پڑے گا تو یہ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا لیڈی تو آپ پہلے سے تیاری کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہوگا تو اس وقت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ پھر کے آپ ایک دفعہ جاتے ہیں بظاہر آپ کو چیز پسند نہیں ہے آپ چھوڑ دیں آپ دوسرے دن چلے جائیں تیسرے دن چلے جائیں لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا تو پھر مجبوری میں آپ کو پوزیبل ہے تو میں لے لے تو مجبوری ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی خریداری میں کافی مدد ملے گی اور امید ہے کہ دوبارہ شاید جیسا ہے کہ اگر پرابلم ہوتی کیونکہ کچھ پتا نہیں ہے وبا کتنے عرصے تک رہتی ہے تو اگر خدا ناستہ دوبارہ کبھی حکومت کو کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے تو آپ کا جن سے قیمتی پیسے وقت اور آپ کے کوئی خوشکوار تقریب جو آ رہی ہے ان سب کا زیار نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا دیر کا شکار ہو گیا اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا انلائن شاپنگ کے بارے میں ڈیٹیلز کیا آپ اگر انلائن شاپنگ کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور ان چیزوں کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ہے کہ اگر آپ ان چیز پوائنٹس کو ذہن بکتے شاپنگ کریں گے تو آپ کے ساتھ دھوکے کا جو چانس ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ